ہیلو فرنس نمشکار میں ہوں آسیس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے وائی اکیڈمی فرنس اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر آئے ہیں نائنٹھ کلاس کی جو آپ کا جو تھرڈ لیشن ہے دا شکول فور سیمپیتھی اس کی کوئیسٹن آنسر ہم فرنس آپ کو بتا دیں کہ یہ لیشن کافی بڑا ہے اس لئے ہم نے پہلے آپ کو کوئیسٹن آنسر دے دیئے ہیں اور اس کے پہشاد جو لیشن ہے اس کا ڈسکرائب کر کے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور یہ جو ویڈیو ہوگا خاص کر جو لیشن کا وہ دو یا تین پارڈ میں ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ ویڈیو بڑا ہو جانے سے تھوڑا اس میں کم مجھا جاتا ہے اس لئے اس کے ہم دو سے تین بھاگ بنائیں گے تو ابھی آپ دیکھ لیں اس کے جو کوئیسٹن آنسر ہیں بسے کوئیسٹن آنسر بہت ہی سمپل ہیں اور زیادہ کوئیسٹن نہیں ہے اور کچھ جو کوئیسٹن ہے وہ مہتی پون بھی نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوئیسٹن ہے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڑ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے فورت ہے اور فیفت کو چھوڑ دیا ہے سکس ہے اور اس کے پہ شاعت آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سیونتھ اور ایٹھ ہے یعنی کہ ٹوٹل جو کوئیسٹن ہے وہ یہاں پر ہم نے لگوک دو کوئیسٹن کو چھوڑ دیا ہے اور اس طرح سے ٹوٹل کوئیسٹن کی جو سنکھے ہیں وہ سکس کوئیسٹن ہے اور ایک دم سیمپل کوئیسٹن ہے اور ان کے آنسر بھی ایک دم سیمپل ہے تو چلیے ان کے جو آنسر ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر فرنس آپ دیکھیں کہ جو فرسٹ کوئیسٹن ہے وہ ہے why do you think the writer wants to visit miss beams school لکھاک miss beams کے school میں جانا چاہتا ہے ایسا آپ کیوں سوچتے ہیں یہاں فرنس آپ think کے بعد okay لکھا ہوا ہے جبکہ ایسا نہیں وہ گلتی سے یہاں پر لکھ گیا ہے اور ہم نے اس کو دھیان میں نہیں دیا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کو cut کرنا ہے اور یہ جو question ہے جو کتاب میں دیا ہو آپ اس سے note کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو لکھک ہے وہ miss beams کے school کیوں جانا چاہتا ہے آپ ایسا کیوں سوچتے ہو تو یہاں پر دیکھیں آنسر ہے the writer had heard یہاں پر ایک اور گلتی ہو گئی ہے کہ write کی جگہ آپ کو writer آر اور لگاز لینا ہے لیخک had heard لیخک نے سنا ہے about the originality of educational system in miss beams school miss beams کو ڈیوکیشنل 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 سسٹم ہے جو سچھا پرانالی ہے اس کی ستتہ یا اس کی واسدکتہ کے بارے میں سنا ہے سو بیدیوکیشنل ہیں وہ آپ دیکھیں when the writer arrives at the school جب لکھاک school پہنچتا ہے he sees something unusual to وہ کچھ بچتر چیز دیکھتا ہے یا کچھ اسے بچتر سا دکھائی دیتا ہے what is it وہ کیا چیز ہے جو بچتر دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ unusual means ہوتا ہے بچتر یا آسامان arrives means ہوتا ہے پہنچ na writer means لکھاک اور school مانے ودیال ہے سیج مان دیکھنا سمتھنگ مانے کوچ unusual means آسادھان یا بچتر تو what is it اور یہ جو it ہے وہ unusual thing کو سمبھوذت کرتا ہے کی وہ جو چیز unusual تھی جو بچتر تھی وہ کیا تھی تو چلے یہاں پر آپ دیکھ رہتے ہیں the unusual thing was that تھی that he saw a girl of about 12 with her eyes covered with a bandage کی he saw اس نے دیکھا ایک لڑکی کو جس کی عمر لگ ہو 12 سال تھی و ارائز covered with bandage اور اس کی آنکھیں ایک پتی سے بندی ہوئی تھی being led carefully between the flower pets by a little boy of eight جسے آٹھ سال کا ایک لڑکا بڑے سادھانی پوروک اسے پھولوں کی جو کیاریاں تھیں ان کے بیچو بیس سے لے جا رہا تھا تو یہ فرنڈ صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ جب لیکھا کو ہاں پہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک جو بارہ سال کی لڑکی ہے اس کی آنکھوں میں پٹے باندھی گئی ہے اور ایک آٹھ سال کا بچہ اس کو رستہ بتاتے ہوئے پھولوں کے کیاری سے لیتا نکال کے لیتا جا رہا ہے بیچ جب یہ چیز لکھا دیتا ہے تو اسے بڑا اچمبہ سا لگتا ہے اور یہ چیز اسے آساد لگتی ہے اور اس کے دماغ میں یہ ایسا جانکاری وہ جاننا چاہتا ہے کہ ایسا اس سکول میں کیوں ہوتا ہے تو یہ فرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ کوئسٹن کا آنسر ہے چلتے ہیں اگلے کوئسٹن میں اگلے جو کوئسٹن ہے ہم نے آپ بتایا ہے کہ جو تھرڈ کوئسٹن اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو وہ بلکل بھی مہت پون نہیں ہے آگے یہاں پر دیکھیں کہ which word in paragraph 3 suggests that miss beams school is perhaps a residential school یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ paragraph 3 میں کون سا سبد ہے جو وہ ایک آواسی بدیالے ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ suggest means ہوتا ہے سجھاگ دینا یا بتانا اور اسکول مہنے بدیالے پر حفظ مہنے شاہد residential کا مضلہ ہوتا ہے آواسی اور اسکول مہنے بدیالے تو اس کا جو بھاوارت ہے وہ یہ ہوا which word in paragraph 3 paragraph 3 میں کون سا سب بتاتا ہے that miss beams school miss بھاوارت کا بدیالے ہے is perhaps a residential school شاید ایک آواسی بدیالے ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ the word homesick سب homesick suggests homesick بتاتا ہے that miss beams school is perhaps a residential school miss beams کا بدیالے ہے وہ شاید ایک آواشی بدیالے ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ homesick آپ کو خیال رکھنا ہے آگے یہاں پر دیکھیں homesick کا آشے ہوتا ہے جو ہمیشہ گھر میں رہنا پسند کرتا ہے how does miss beam give the children an idea for of suffering in the world یہاں پر دیکھیں کی how does miss beam miss beam نے بچوں کو ایک ویچار دیا تھا of suffering in the world دنیا میں سنسار میں سنگھر کیسے کریں اس کا ایک ویچار دیا تھا how is the blind day educated to both the blind and the helpers اور کیسے ایک اندھ دیوست blind day کا ملہب ہوتا ہے اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی دیوست ہوتا ہے جیسے پرچھوی دیوست ہوتا ہے اور اور بھی بہت سارے دیوست منائی جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ blind جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک دیوست منائی جاتا ہے اور اسے blind day کہا جاتا ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ blind day کیسے educated to both سچھا پرد ہو سکتا ہے educated میں ہوتا ہے سچھا پرد یعنی کی گیان دینے والا سکھ دینے والا to both بہت من ہوتا ہے blind and the helpers ایک اندھے بیکتی کیلئے سچھا پرد ہو سکتا ہے اور helpers جو لوگ اندھوں کی مدد کرتے ہیں ان کے لئے بھی کیسے سچھا پرد ہو سکتا ہے تو یہاں پر اگلا جو آنسر ہے وہ ہمیں ہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں miss beam had adopted a novel idea to teach the children real sympathy for the sufferings یہاں پر آپ دیکھیں گے miss beams ایڈیا اپنے دیماغ میں لائیا ہے یا اس کو لاغو کیا ہے to teach the children بچوں کو سکھانے کے لئے real sympathy واشتوک سہان بھودی for the sufferings جو اندھے ہیں یا جو پیڈت ہیں they were given practical training وے انہیں پر آیوگی پر سکھن پردان کرتے ہیں on the blind دیوست کے سمیں میں on the blind day the eyes of some children were bandaged کچھ بچوں کی آنکھیں باندھ دی جاتی ہیں ایک پٹی سے باندھ دینا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب کہیں پر کٹ لگ جاتا ہے تو اس میں جو پٹی لگ آنکھ باندھ کہا جاتا ہے تو باندھ کسی بھی کپڑے سے اس کو باندھ دینا eyes of some children were bandaged کچھ بچوں کی آنکھوں کو باندھ دیا جاتا ہے ایک پٹی سے and they were not allowed to peep یہاں پر تو ہے یہاں پر تو کا ملہب ہوتا ہے دو وہ بھاوار یہاں پر نکلتا ہے تو یہاں پر تو تو اس کا کھر لگنا ہے and they were not allowed to peep اور ان کو جھاکنے کی انمتی نہیں ہوتی ہے آپ سامان طور پر دیکھتے ہیں کہ ہیں تو یہ آپ کو انمتی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے نیچے سے جھاکیں آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے دو ادھر چھلڑن ان بچے ور طول ڈو لیڈ دیم اب آؤوٹ اور دوسری جو بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کی مدد کرنے کے لئے کہا جاتا ہے پر سس سکتے ہیں system means pranali means chaprad اور as well as well as ka ملا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور inspiring ka مل ہوتا ہے تو یہ فرن ساپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سیمپل آنسر ہے اور میرا ماننا ہے کہ آپ کو پوچھتے سمجھ میں آگے ہوگا اگلا جو آنسر ہے question ہے آپ دیکھتے ہیں in what way is the dumb day more frightening than even the blind day in what way کس طرح سے the dumb day جو گونگا دیوست ہے یعنی کہ جو لوگ گونگے ہوتے ہیں ان کا بھی دیوست منع جاتا ہے اسے dumb day کہا جاتا ہے more frightening جیادہ بھیانک ہے than even the blind day یعنی کہ اس question کا ملضب یہ ہے جو گونگا دیوست ہے وہ اند دیوست کی اپیچھا جیادہ بھیانک ہے یا جیادہ ڈراؤنا ہے وہ کونسی کارن ہے تو آگے ہاں پر آپ دیکھئے کہ اس کا جو آنسر ہے for some of کچھ بچوں کے لیے جو گونگا دیوست ہے ان کے لیے بہت ہی خطر نا کے بھیانک اور یہ بچوں کے اچھا سکتی پر ہی کیول ڈیپینڈ ہے کیونکہ کسی بھی بچے کے موہ کو باندھ نہیں جا سکتا تو یہ فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جو گونگا دیوست ہوتا ہے اس میں آپ کھلا رہتا ہے اور کیونکہ آپ کو بات نہیں کرنا ہے لیکن جو اندھ دیوست ہے اس میں آپ کے آنگھوں کو باندھ دیا جاتا ہے جی بیٹھنے بیٹھے ہوتا ہے جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بلینڈ ڈی اندھ دیوست ہوتا ہے اور وہ ہی دن خاص کر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تب ہمیں ایک آنند کی نبھوٹی ہوتی ہے کیونکہ اگر بچے چلتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہم کسی چیز سے ٹکرا جائیں گے ہم ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ٹکرانے والے ہو نا ہوتا 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 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے question answer تھے اور یہ سبھی question answer ہیں جو آپ کے the school for sympathy جو کی آپ کا third question answer ہے اور میرا ماننا ہے کہ اچھا لگا ہوگا اور کوئی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کمینٹ کر جو بتائیے اور ہماری ویڈیو میں کیا اچھا لگتا ہے وہ بھی آپ کمینٹ کر بتا سکتے ہیں اور اس بات کا خیال لگے کہ آپ جو میتر ہیں ان کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے فرنس اس ویڈیو کو دیکھنے آپ کو بہت دھنو آد آپ کا دن شکر ہو